بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوہ وی کمیونکیئرد ویمانی کمیونکہ ہیاری سال انتوالی اور منتحہ دیوری اپنی مجلسی یہاں تونی رابن اٹھانکہ اور تونی رابن ایک اپنے منتظور منتظوری سپیکر تونی رابن جی کہتا ہے وہ راستہ جس کے ذریعے اپنے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کم نیکیٹ کرتے ہیں وہ ہماری لائف کی کوئیٹی کو بتاتا ہے کہ ہماری لائف کتنی حالت سے ہماری لائف کی قیمت کیا ہے تو یہ بات ہے سکلز کے فیشن عظر کہ سکلز ہمارے بھی کتنی ضروری ہیں آج ہارٹ سکلز ورسے سافٹ سکلز ون آفٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک فار دی انٹریوز کیونکہ انٹریوز میں بہت زیادہ بھی پوچھے جاتے ہیں ہارٹ سکلز کیا ہیں سافٹ سکلز کیا ہیں ایمپورٹنٹ ٹاپک فرائeden اوراقد پوچھے سافٹ سکلز کیا ہے ہارٹ سکلز اور سافٹ سکلز کتنی امپورٹنٹ ہی حالبرت انٹھوالی نے ایک سٹڈی کی اس سٹڈی کے مطابق انہوں نے یہ بات پیش کی ایک جو بندہ ہے اس کی کیورئی ہوتا ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے اس کامیابی few انٹریوز میں مازال سفٹ سکلز پenthانتہاب ہے اور دی انٹریوز بhod LOT اس سے آپ خود انتاظہ لگائیں کہ یہ سافٹ سکیلز is how much important اس کے بعد ایک اور بات سٹیفن ریسرچ انسٹیٹوٹ اور کرنیگی میلن فاؤنڈیشن ان کے پانچ سو سی اوز انہوں نے ایک بات سامنے رکھی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دو ریسرچ کی کیمز تھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر کس اگر کوئی بندہ اس کی جوگ میں اسے لانگ ٹرم سکسکس ملتی ہے تو وہ لانگ ٹرم جو سکسکس ہے اس میں سیمٹی فائی پرسن رول سافٹ سکلز ہوتا ہے اور پونٹی فائی پرسن رول ہارڈ سکلز ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ہارڈ سکلز کون کون سی ہیں اور سافٹ سکلز کون کون سی ہیں تو اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کے آئے سکلز ہیں تو اب یہ تو اس لیے ہم یہ پہلے بات کرتے ہیں کہ سکلز کیا ہے تو سکلز کیا ہے کہ سکلز کیتے ہیں صلاحیت کو کونسی صلاحیت وہ صلاحیت جو ہم اقوائٹ کر سکتے ہیں جو ہم اٹین کر سکتے ہیں جو ہم لرنڈ کر سکتے ہیں ایفرٹ کے ساتھ تو اس سے ہم کہتے ہیں یہ معنی پر سکل ہے یہ سکل اور ٹیلنڈ کے آئے یہ تو انہیں اس پر پہلے بات کی ہوئی ہے تو اب اب اس کا یہ ہارڈ سکل ورسز سافٹ سکل ہارڈ سکل کون کون سی ہیں اور سافٹ سکل کون کون سی ہیں اب اب ایک بندہ ٹیچر ہے اس کے پاس دیگری ہے سرووں اور وہ آگے تیئجنگ کرنا بھی اب اس کا ٹیچر ہونے یہ اس کے پاس دیگری سرووں ہونے یہ اس کا ہارڈ سکل ہے Sur obstacle یہ سارے چیزیں اس کی ہارڈ سکل ہیں جب وہ کلاس میں آئے گا وہ کیسے پڑھائے گا کہ اس کے ساتھ WOW سکتے کامنیکیٹ کیسے گا م compos ہے اس کا سورا اس کے ساتھ آئے کنٹیکٹ اس کا کیسا ہوگا تو اور وہ سورے ان کو کنٹرول کیسے کرے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں اس کی شفر tekcess میں as best skill friends have what weeks have first skill junior so start skills then technical skill мерami no technical or heart skills Smoke peepo s جیسے مثال طور پر ایک بندہ ہے وہ فارن لینگویج بول رہا ہے تو اس کا فارن لینگویج بولنا وہ اس کی ہارڈ سکیل ہے ایک بندہ ہے اس کی ٹائپنگ کی سپیڈ بڑی تیاز ہے وہ اس کی ہارڈ سکیل ہے مطلب کہ جو کام بھی ہم سیکھ رہے ہیں اور اگر کسی بندے کے پاس دیگری یا کوئی سرٹیفکیٹ وغیر ہے جو بھی ہم اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم جتنے بھی ایڈوکیشن کر رہے ہیں یہ ساری ہارڈ سکیل میں آتی ہے اور اس کا کیریئر میں جس ٹونٹی پ پروس وغیر کرتا ہے جو خلال 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 کر رہے ہیں اگر ایک بندہ کوئی مشین اپریٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی ہارڈ سکیل ہے ایک نے بندہ ایسے کھا پروگرامنگ آتی ہے تو وہ بھی ہارڈ سکیل ہے ایک بندہ وہ بائیو میں اچھا ہے جنگرس میں اچھا ہے میچ مسائیب میں اچھا ہے جنگرس مچ اس نے کھاپری چیزیں اکار سکیل کرو دانا جاتی ہیں اور جو ہارڈ سکیل ہے کوئی خورس وغیرہ سیکھ لینا یاgram، جو رقین کرتا ہے و lug Luisatem جو مثال طور پر کہ اور ہماری ایڈیوکیشن ساری ہارڈ سکل میں جاتی ہے گرافک ڈیزائننگ ہوگی اکاؤنٹنگ ہوگی یہ ساری چیزیں ہارڈ سکل میں جاتی ہیں اس بات بات کرتے ہیں سافڈ سکلز کی سافڈ سکلز وہ سکلز ہیں کہ ان میں دیکھیں یہ وہ سکل ہیں جو کہ جنہیں میئر نہیں کر سکتے اب ان میں آ جاتی ہے کہ موٹیویشن کمیونیوکیشن ٹائم مینجمیٹ لیڈرشپ کریٹیکل ریسورس مینجمیٹ سیلف مینجمیٹ ٹیم مینجمیٹ تو یہ ساری جو جو سکلز ہیں یہ اسینشل سکلز ہیں تو یہ آ جاتی ہیں سافڈ سکلز میں اور سافڈ سکلز بہت زیادہ امپورٹن ہیں میں نے پہلی بات کی کہ اس کا کیریر میں ایٹی پرسن رول ہوتا ہے تو یہ ہمیں سیکھنے پڑی گی کہ کمیونیوکیشن کیا ہے ٹائم مینجمیٹ کیا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ فائف اسینشل لائف سکلز کے جو ایک سٹورنٹ کی لائف میں انہی مست ہیں ان میں کیا ہے سب سے پہلے تو کمیونکیشن ہے اس کے بعد ٹائم مینجمیٹ ہے اس کے بعد اس کے بعد آہ ایک جو اسٹورنٹ ہیں اُس کے پاس جیدرشپ ہونی چاہیے اس کے پاس کریئی تیگل مینجمیٹ اور اس کے پاس self management ہو نیتی ہیں۔ یہ پانچ سکلز student skill f WY ا Var zい امپورنن ہیں اور هرڈ سکلز تم کہتا ہوں ٹیکنیکل سکلز اور جو soft skills ہم کہتے ہیں نان ٹیکنیکل سکلز تو یہ تھا کہ ہرڈ سکلز کہہ کیا ہیں اور soft skills تخاف کیا کیا لیکن ہیں میرے پانچ سکلز امپورنٹ ہُم نے quirڈ سکلز بھی سیکھنی ہے اور soft what بھی سیکھنی ہے سکلز ہُم نے دونوں سیکھنی ہے کونکہ ایک اوٹشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہارٹ سکلز will get you an interview but soft skill will help you get and keep the job اگر یہ جو ہارٹ سکل ہیں یہ آپ کو interview میں کمیاب کر سکتی ہیں لیکن soft skills یہ آپ کی through out soft skills آپ کی personal life میں بھی use ہوتی ہیں soft skills آپ کی social life میں بھی use ہوتی ہیں یہ جو soft skills ہیں یہ آپ کی professional life میں بھی use ہوتی ہیں ہارڈ سکلز جو ہوتی ہیں یہ آپ کی کسی کیریئر کے ساتھ یہ آپ کی لائف کی کسی میچر پارٹ کے ساتھ یہ صرف مطلب کہ ریلیٹ کرتی ہیں لیکن ساپسکلز آپ کی ترو آوٹ لائف آپ جتنی لائف گزار رہے ہیں اس سب میں ساپسکلز کا رول ہوتا ہے اس وعی سے ہم کہتے ہیں کہ کیریئر میں ایٹی پرسن جو رول ہوتا ہے وہ ساپسکلز کا ہوتا ہے تو یہ تھی ہارڈ سکلز ساپسکلز میں بھی آپ انڈرسٹینڈ اور آپ انڈرسٹینڈو